ہائی فرنڈس میں پرندر کھا رہا ہوں فرنڈس آج کی ہماری گیم مکھائل ٹال جی کے ایک اور کم مال کی گیم فرنڈس ہی گیم کھیلی گئی تھی 1982 میں اور مکھائل ٹال جو سامنے کھیلنے والے کھیلاری تھے ان کا نام ہے لبومر فیٹنک اس لیے فرنڈس شروع کرتے ہیں جہاں اس گیم کو مکھائل ٹال نے شروع کیا تھا ای فور کے ساتھ سیسیلین ڈیفنس یہاں لبومر نے کھیلا سی فائی نائٹ ایف تری دین ہوا دی سکس دی فور سیٹ ایس دی فور نائٹ ایس دی فور دین نائٹ ایف سکس یہاں بلیک کا موائے نائٹ سیسکس آبیس موائے آنا یہاں پر وائٹ کا تو ایسکس سیسیلین نیزدراف دین بریشپ گیا جی فائیب سکوئر پر تو ہوا ایسکس ایف فور دین کوئن گئی بی سکس سکوئر پر اور یہاں اس بی ٹو پان پر اٹیک ہے تو کوئن دی ٹو لیکن مکھائل ڈال نے ایف پہ لے کیا پوائزنس پان نہ مانا جاتا ہے چلے دیکھتے ہیں کوئن ٹو بی ٹو زیادہ اچھے ایکسپینیشن تو نہیں ہے لیکن روک بیون آبیس موگ بنتا ہے کوئن گئی یہاں سے ایتری جائی گی اور کچھ سکوئر بھی نہیں ہے لیکن کچھ اس طرح کی پریشتیوں ہوتی ہے کہ اگر یہ ایپون آگے کچھ نہیں ہوا ہوتا تب اس کوئن کے ٹرائپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے یہاں ہوا بیشپ ایٹو then بیشپ ای سیون سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں مکھائل ڈال نے کیسل کیا نائٹ ایڈ بی گوز تو دی سیون then ہوا ای فائیو نائٹ پر اٹیک ایکسچینز کرنے ہوں گے پون یہاں دی ٹی ایکس ای فائیو ایف ٹی ایکس ای فائیو نائٹ ٹی ایک کون سکریفائز کیا کیوں بیشپ ٹی ایکس ایف سکس بیشپ ٹی ایکس ایف سکس صرف کس لی ہے تاکہ بلیک یہاں کیسل نہ کر پائے ٹورڈ شارٹ سائٹ well دیکھتے ہیں نائٹ آیا ای فور سکوئر پر اور اگلے موو میں ایک چیک دینے کی تیاری ہے تو کیا کیا جائے یہاں بلیک نے اپنے کوئن کو لیا ای سیون سکوئر پر لیکن فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وائٹ نے کیا کوئن ایف فور اور کوئن کے ایف فور سکوئر پر آنے کے بعد انڈائریکلی کہیں نہ کہیں اس نائٹ تک بھی اٹیک پہنستا ہے تو اگزیکٹلی اسی پوائنٹ پر بلیک پو نائٹ کو دی سیون سکوئر پر لے کر جانا چاہیے یہاں سے اگر اس گیم کو آگے بڑھائیں گے بھی چلی ایک چیک تو آئی گیا آئی گی نائٹ سے اگر یہاں یہ ایف ایٹ سکوئر پر گیا دی ایٹ سکوئر پر جاتا ہے تو اولٹوگادر ڈیفرنٹ گیم ہوگی لیکن اگر کنگ ایف ایٹ سکوئر پر گیا تو کوئن ایک سکوئر چیک ہوگا کنگ کو فائنلی جی ایٹ سکوئر پر آنا ہی ہوگا اور اس کے بعد روک سے not exactly میں یہاں چیک میٹ تو نہیں کہوں گا کیونکہ بلیک یاں وائٹ کے اس نائٹ کو لینے کے بعد روک کو لے سکتا ہے چلیے یہاں پر چلتے ہیں گیم میں exactly کیا ہوا تھا یہاں پہلے ہی لومیر نے اپنے کنگ کو مو کیا دی ایٹ سکوئر پر تہنبوا نائٹ ایک سکوئر پر تہنبوا لیکن اپنے پرابلم ہے اس گیم میں یہاں بلیک کو بہت سوچ سمجھ کر میٹریل ایکشنز کرنا ہوگا کوئن سے اگر یہاں میٹریل ایکشنز کو کمپلیٹ کیا گیا تو کس طرح کا مو آنے والا ہے لیکن کنگ ٹیکس ڈی سیون تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں کی یہاں پر وائٹ پہلے نائٹ ٹیکس ڈی سیون چاہے کنگ ٹیکس ڈی سکس ساری نائٹ ٹیکس ڈی سکس چاہے کن ٹیکس ڈی سکس ہو یا اپ ٹیکس ڈی سکس دونوں ہی سورتوں میں یہاں پر وائٹ پہلے کنڈ ڈی فور چیک دینے کے ساتھ یہاں اس رک پر بھی اٹیک منائے گا تو انڈر ڈیولپمنٹ کا بلیک کو یہاں کھامیازہ بہت اچھا بگدنا ہوگا لیکن یہاں بلیک نے کیا بیشپ ٹیکس ڈی سیون ایسا کرنے کے بعد یہاں وائٹ کا رک کو اینٹری ملی سیدھا سیونتھ رینک میں اور آلرڈی یہ بیشپ پن ہو چکا ہے دیکھتے ہو رہا کہ کیا ہوگا رکھ سی ایٹ پھرٹس یہاں رکھا سی ایٹ سپر پر آنا ٹھیک ہے موو لیکن یہاں کم سے کم اگر میں ایک آبویس موو کی بات کروں کیا یہاں بلیک اس ایپون کو آگے پش کر سکتا ہے اٹریکٹیو موو لگتا ہے لیکن فوق لگی ہے نا لیکن impossible ہے بیک آ رہے مو کیونکہ e5 اگر مال لیتے ہیں کی بلیک یہاں کرے گا تو وائٹ یہاں پہلے نائٹ e6 چیک کرے گا اور نائٹ کے e6 چیک آنے کے بعد یہاں کوئن اور کنگ پر فوق ہے بیشپ ٹک c6 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئن فور کوئن لیکن یہاں پہلے کوئن d2 چیک کر کے وائٹ پہلے اپنی کوئن بچا سکتا ہے بیشپ اگر بیچ میں لگ بھی گیا then بیشپ g4 اور اب اس بیشپ کا ڈیفینس انفیکٹ میں کہوں گا کہ چیک میٹ ہی ماننا اس کو بہت بچانا مشکل ہو جائے گا یہاں ہوا تھا رکھ c8 گیم پر ہی دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا لیکن رکھ کے c8 سکوئر پر آنے کے بعد بیشپ کی انٹری یہاں اس طرح کا کوئی ڈیریکشن یا اینگل تو نہیں بنا پائے گی لیکن یہ نہیں پہلے تو یہاں وائٹ نے کیا نائٹ f3 اور نائٹ کے f3 سکوئر پر آنے کے بعد سارا گیم کا فوکس is d7 سکوئر پر رکھے ہوئے بیشپ پر اگلے موگ میں نائٹ کیا کرنے والا ہے نظری آ رہا ہے تو f6 یہاں پہلے بلاک کو کرنا ہی پڑا then ہوا بیشپ ٹکس a6 بیشپ ٹکس a6 کا مطلب اگلے موگ میں کیا ہونے والا اس بیشپ پر پریشر کو اور بھی زیادہ بڑھایا جائے گا رکھ آیا f8 سکوئر پر پھوڑا کوششنے والا ہوئے کیا کنگ موگ کرنا شروع کر دینا چاہیے تبھی لگتا تو ایسا ہی ہے خیر کوئن گئی d4 سکوئر پر بیشپ کو اچھی طرح سے pin کر دیا ہے اب بلاک نے اپنے کن کو موٹیا then بیشپ d6 اس بیشپ کا پیچھا مِثائل ٹال لیں چھوڑا ہی نہیں بیسیک ٹیکٹک سپن اور اس کو پوری طرح سے ایکس پرائٹ کیا ہے رکھ آیا d8 سکوئر پر then ہوا quinn b6 quinn کا b6 سکوئر پر جانا that is also good option پہلے ہوا e5 then knight d2 سکوئر پر اور knight d2 سکوئر پر آنے کے بعد کیا knight کا منیور ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت مشکل نہیں ہے سمجھنا تو بلاک کو ابھی exactly اسی move میں ان سب چیزوں کو انجام کرنا پڑے گا ایک option تو king کو move کرنے کیا جو کرنی چاہیے لیکن یہاں black نے f pawn کو آگے پوش کیا f5 سکوئر پر پر یہ knight c4 سکوئر پر جا کر وہی threat exactly بھی بھی تو بنا رہا ہے لیکن black نے تھوڑا سا انجام کر لیا ہے اس کا rook یہاں آ سکتا ہے فیلال f6 سکوئر پر یہی move کے لگیا رکھ آیا f6 سکوئر پر then ہوا bishop d7 روک d7 then quinn b5 سکوئر پر اگر اب میں بات کروں تو 3 pawn 1 pawn extra ہے white کے پاس sections up ہے یہاں پر black that's okay لیکن black بہت compromised position میں ہے پر over excitement میں white اگر یہاں check دینے کی غلطی کر جائے گا تو اس کا king بچ جائے گا black king بچ جائے رکھ آیا d6 square then a4 e4 میری ریزر میں تھوڑے waiting مو ہے دوسرے کی ڈاکت کو ازبار رہے شاید اپیشن کو ازبار رہے king i f1 square پر اور یہاں میری خیال ہے black کے آت سے game اس point تک نہیں نکلی تھی white کے favor میں ہے لیکن black chances تھی comeback کرنے یہاں black کچھ بھی چل جاتا تھا either چلے رکھل move نہیں night night وڈی ڈینجرس square پر ہے یہاں queen g7 کے option کو black نے opt کیا اور queen کے g7 square پر آنے کے پر آنا تو یہاں کیا کرے گا اگر یہاں سے game آگے بڑھاتے تو black کیا کرے گا king کو e7 square پر لے آنا پڑے گا then ہوگا queen takes d7 check action sacrifice king takes d7 ruk gaya then rook b7 check کبھی بھی اپنے piece کو undefended نہ چھو otherwise کوئی na tactics آپ wait ریزائن کھائی ٹائل کی گیم کمال کی تو ہوگی کجھو پوری امید آپ سبھی لوگ کو یہ گیم ضرور بسند آئی ہوگی تو آپ لوگ سیڈیو کو like share کریں اور میرے شیئی چیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمایٹس کمجھ پہ دن زار رہے گا ڈیو 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 ڈیو